میں فل فلچ تیار ہوا ہوں اور انشاءاللہ ابھی ہم جائیں گے سیروزے کے لئے سو لیس کو چھلتے ہیں اب پورے گھر میں سب سے ٹنڈا کمرہ میرا ہی ہے اور بتا ہوں وہ بھی کلے جنوازہ کے ساتھ یہ دیکھئے جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں محمد عبداللہ ویلکم بیک ٹو دنیو بلوگ تو کیسے ہیں آپ بلوگ ایسی والنو ایسی والنو ایسی والنو ایسی والنو ایسی والنو آج ہم جائیں گے انشاءاللہ سیروزے پر پر فرسٹنگ فرسٹ القرآن ایسی والنو ایسی والنو ایسی والنو ایسی والنو ایسی والنو ایسی والنو آپ بھی تلاوت کیجئے میں بھی کر رہا ہوں آپ لوگوں کو میری حالات دیکھ پتہ چل رہا ہوگا کہ میں نے کچھ نہ کچھ کیا ہوا ہے جو اتنا پسینہ چھوٹ رہا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے سب سے پہلے یہ فکس کے لئے ریکھ لے اپنے روم کے باہر میں نے روم کلر رکھ دیا اور یہ دیکھیں میں نے اس کا سارے فین چینچ کر لیے ساری اس کی مشینری جو ہے یہ میں نے اس پیلسٹر پین سے نکال دیے اور یہ روم کلر میں رکھ دیا یہ فینلی ڈی سی تھا یہ بھی ڈی سی تھا اس کی میں نے پوری سیٹنگ کر لیے اب ہمارا کم لہر رہے گا اصل میں میں یہاں پہ اکیلا ہوتا ہوں اور ایسی جو یہ دوسرے روم میں تو اس روم میں میں نے اپنے بھی یہ سیٹنگ کر لیے اور ابھی آئیے بس اس کو فکس کرتے ہیں بند کرتے ہیں تو اس چیزوں کو سب کو سائٹ لیں اور یہ آخری یہ بھی لگا لیے یہ بھی ہو گئی سیٹ اسے پھر کبھی سیٹ کرنا پڑے گا اور اس کو کر لے گئے سائٹ پر تو بس ابھی آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں یہ دیں گے بس ہمارا روم کوولر چل پڑا اس میں دالتے ہیں اپنے پانی یہ رہی ہماری بالٹی اور ابھی اس کو ڈالتے ہیں روم کوولر چل پڑا بسم اللہ دیکھ لے جی پانی بھر گیا ہے کام ہو چکا ہے ابھی آئیے انجوائے گا مزا آ رہا ہے اچھی ہے بہت اچھی ہے اس بانگے سے تو بہت اچھی ہے سو یہ سب کچھ کرنے کے بعد میں گیا نہا لیا اور نہانے کے بعد نماز کا وقت ہو رہا تو سیدھا گیا میں مسجد کی طرف نماز پڑھی اور ابھی نماز پڑھ کے واپس آیا ہوں سو لیٹس گو ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے آگے آپ کو ساتھ ساتھ با خبر رکھتے ہیں تب تک کے لئے حق کو نہ مٹا ابھی جلدی بول کل صبح پنویل نکل سو نو آئیم ریڈی تو ابھی جی بلکل میں فل فلچ تیار ہوا ہوں اور انشاءاللہ ابھی ہم جائیں گے اس روزے کے لئے سو لیٹس گو چلتے ہیں سو نو آئیم ریڈی ابھی ہم جا رہے ہیں سو میں آپ کو بتاتا چلوں ہم یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ ایک چوٹا سا مسجد ہے یہاں پہ ہماری تشکیل ہوئی ہے اور آپ کو بتاتا ہوں ساتھ میں حجرہ کی ہے یہ لئے کہ گاڑی کڑی ہوئی ہے یہ مسجد ہے یہ ایک روم پولر لگا ہوا ہے اتنا تھنڈا ہوتا ہے یہ چوٹا سا حال ہے بہت چوٹا ہے یہ مسجد آپ دیکھوئے ہیں یہ پورا مسجد اتنا سہی تو مسجد ہے پورا بس لیکن یہ ہے کہ اس روم پولر کے ساتھ بہت زیادہ ٹھنڈا رہتا ہے اور ایک اور بات بتاؤں کہ مسجد کے ساتھ حجرہ بھی ہے یہ ہے مسجد اور یہ اس کے ساتھ حجرہ ہے یہ دو کمرے ہیں یہاں پر ہمارے سامان وغیرہ پڑے رہتے ہیں اور یہ ٹوائلٹس اور ایک یہ کمرے میں آپ کو بتا دو یہاں پر بچے بچے بیٹے ہوئے دیکھیں ذرا یہ جگہ آپ دیکھنے یہاں پہ کچھے گھر بھی ہے پکے گھر بھی ہے یہ جو جگہ ہے یہ جو جگہ ہے یہاں پر زیادہ تر کبائلی لوگ آباد ہے تو اس وجہ سے یہاں پر کچھے گھر بھی ہے پکے گھر بھی ہے یہاں پر بڑے بڑے حجرے بھی ہے بڑے بڑے لوگوں کے حویلیاں بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کچھے گھر بھی ہے بڑی حویلیاں تو پیچھ رہ چکی ہے خیر وہ میں نہیں دیکھا پایا لیکن اس طرح کچھے گھر بھی ہے اس کی وجہ ہے کہ یہاں پر سادہ لوگ بہت رہتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں this is a government institute ہے کوئی یہ کوئی دیکھ لیا آپ وہاں تک دیوار جاتی ہے اور اس سائٹ پر آپ دیکھ لیا پر کچھے گھر تو دونوں چیزیں ہیں یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ اس میں شہد بنتا ہے بی پلانٹ دیکھیں یہاں پر پورے سبر کروں میں آپ کو نزدیک سے دکھاتا ہوں دیکھو میں زوم کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لئے پر آگے نہیں جا سکتا ہوں کاٹ نہ لے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ آتے جاتے رہتے ہیں یہ مکیاں اور یہ اس کے اندر شہد بناتی ہے یہ آپ کو دیکھیں سکتے ہیں موسیقی ان باکس میں شہد بنتا ہے پھر یہاں لوگ اس سے شہد نکالتے ہیں اور پھر اس کو بیشتے ہیں جو بھی اس کا پروسیجر ہے وہ آپ گوگل پہ ہی دیکھ لیں اس کا مجھے نہیں پتا ہے کیونکہ میں شہد کا کام نہیں کرتا ہوں میں آپ کو دیکھا رہا ہوں یہاں دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ جگہ بہت خوبصورت ہے اور ٹنڈی ہوای لگ رہی ہے چل رہی ہے ٹنڈی ہوای چل رہی ہے بہت اچھی دھوپ بھی ہے لیکن دھوپ کی تپش نہیں ہے بس اس وجہ سے ہم بائر گھوم رہے ہیں اور آپ لوگوں کو یہیں سے دیکھا دے رہوں ہواب آپ کو اس درخ سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتنی اچھی ہوای چل رہی ہے یہاں پر اور ہوں ہوں آپ کو ساتھ ساتھ ہی اپ ڈیٹس دیتے رہے ہیں ہگون امٹاتا تو آئیے جی اپنے ریمینی بلوگ کو شوٹ کرتے ہیں آپ ابھی سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ حالت میری کچھ خاص اچھی نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ میں نے وہاں پہ کوئی انڈنگ سینڈ شوٹ نہیں کیا میں سیدھے کرا گیا ہمارا سروزہ ختم ہو گیا اور ابھی میں آپ سے بات کروں گا آپ کو کچھ بتاؤں گا میں نے اس روزے میں آگے شوٹ نہیں کیا اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ میری طبیعت خراب ہو چکی تھی اور ایون یہاں تک خراب ہو چکی تھی کہ ٹمپریچر اور پھر اس کے بعد توڑی بہت ٹن لگ رہی تھی ایون آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں میں پہلے بتا چکا ہوں اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ روٹین بھی اتنا ٹف چلتا تھا کہ بس میں آپ کو کیا بات ہوں ٹائم ہی نہیں ملتا تھا اور اس کے بعد میں گر آیا کچھ کام تھے سے روزہ تو ختم ہو گیا آج صبح سے پھر بس کام شام تو ابھی ختم ہو گئے در آ گیا ہوں لیکن یہ ہے کہ ابھی بھی میں بہتر فیل نہیں کر رہا ہوں لیکن آئم فائن ویسے تو باتیں ہوتی رہے گی لیکن آئیے میں آپ کو ایک اور چیز بتا رہتا ہوں ایڈیشنل بات یہ آپ دیکھ لیں یہ ہوا دیکھ لیں شور چیک کر لیں بس اتنی ٹنڈی ہوا ہے نا اتنی ٹنڈی کیا بتاؤں یارب اب پورے گھر میں سب سے ٹنڈا کمرہ میں رہی ہے اور بتاؤں وہ بھی کلے دروازہ کے ساتھ یہ دیکھئے جی دروازے کی کلے ہیں اور روم بھی ٹنڈا ہے نہیں تو ایسی لگاؤں گے تو دروازے بند کرنے پڑتے ہیں پورا سب کو سسٹم کرنا پڑتا ہے یہ دیکھا آپ دیکھا دیکھا آئی 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 کیا کیا ٹنڈا پانی ہے بیکے چھوٹ بھی لگی ہے صبح چلتا ہے چلتا ہے یار چلتا ہے یہاں ہاں 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 آپ کو کرا دیا ہے اور میری بی بی حالت کچھ زیادہ خاص اچھی نہیں ہے لیکن بس چلتا ہے چلتا ہے تو چلے جی یہاں پہ کرتے ہیں آپ نے آئیش کے ولوگ کا دی انڈ اور آپ سے ملتے ہیں کل دوسرے پاپ میں بری ملتے ہیں دوسرے پاپ میں